آئے علی خانہ اے کعبہ یہ پکارا مل کے لگاؤ سبھی ہے دری نعرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز ناظرین بدعت کیسے کہتے ہیں لغت میں اور شرع میں اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے بدعت گزار کا کیا حکم ہے اس کی طرف بی روشین ڈالا جا چکا ہے مزید اس اپیسوڈ میں اس مطلب کی طرف بی روشین ڈالا جائے گا یہ کتاب ہے فتح الباری بشرح البخاری تعریف الحافظ بن حجل الاسقلانی ملاحظہ فرمائیے فتح الباری میں جزء الخامس عشر طبع دار الفکر پندران جلد ہیں یہ کتاب ہے فتح الباری کی صفحہ نمبر ایک سو اکتالیس میں رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی اس حدیث کے زیل میں وشر الامور محدثاتوها سب سے بری چیز دین میں کیا ہے وچیزیں جو دین میں داخل کیا جائیں والمحدثات بفتح الباری جمع المحدثة حافظ ابن حجر کتا ہے کہ محدثات دار مفتوح ہے محدثات میں محدثات کی جمع ہے والمراد به ما احدث والمراد اس مراد وهو نئی چیزیں جو بنائی جائیں نئی چیزیں بنائی جائیں وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ اور اس میں شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے وَيُسَمَّ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ بِدْعَى مُحدثة کو اسطلاح میں جو چیزیں جو نہیں بنائی جاتی ہیں اس کو بِدْعَىٰت کہا جاتا ہے وَمَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ الشَّرْعِ فَلَيْسَ بِدْعَىٰت اور جس چیز کے دین میں اصل ہے وہ اس کو بِدْعَىٰت نہیں کہتا ہے اس سے یہ بات کیوں کہتا ہے یہ جس کی اصل ہے کیوں کہ تراوی ہے کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا ہے وہ کہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا ہے ٹھیک ہے نماز پڑھا ہے تراوی بھی نماز ہے تو اس کی اصل اس میں موجود ہے لیکن یہ ایک ایسی منگڑت بات ہے کہ جس بات کی اگر اصل شریعت میں موجود ہو پھر کہیں کہ نماز تو شریعت میں موجود ہے پھر کہیں کہ تراوی بھی نماز ہے اس لئے وہ تراوی شرعی چیز ہے خیر اس کی جواب ہم آگے دیں گے لیکن ابھی فی الحال کہ استلاح میں استلاح میں بدعت کے سے کہا جاتا ہے یعنی وہ چیز جو نہیں تھے سابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہیں دی ہے آپ اس کو دین میں اضافہ کریں اس کو کہیں گے بدعت اب اگر کس چیز کے اصل ہے مثلا نماز موجود ہے آپ اپنے سے ایک دوسرا نماز بنائیں تو یہ تو سب کو پتہ ہے اگر آج کوئی مسلمان آجائے کہے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے میں کوئی نماز بناتا ہوں کہ آپ مثلا رات کے سات بجے کے بعد دس بجے کے بعد پنرہ رکھا نماز پڑھیں یہ جو ہے یہ سنت ہے یہ مستحب ہے جماعت کے ساتھ آکے پڑھتے ہیں تو یہ لازمی بات ہے کہ اس کو کافر کہیں گے اور کچھ نہیں کہیں گے سب مسلمانوں کا اجماع ہے یہ کسی کو حق نہیں ہے ہاں اگر وہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تحجد پڑھتے تھے نماز زیادہ پڑھتے تھے نماز جتنی زیادہ پڑھا جائے اس لحاظ سے کہے اچھی بات ہے لیکن ایک ایسا نماز کہ آپ اپنے سے بنائیں بیس رکھت نماز بنائیں اپنے جیب سے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی وہ بدعت کہلائے گا فالبدعتو فی عرف شرع مذمومہ بخلاف اللغہ بدعت شریعت میں مذموم ہے لغت میں ضروری نہیں کہ بدعت مذموم ہو مذموم یعنی بری چیز ہو فَإِنَّ كُلِّ شَيْءٍ أُحْدِثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ يُسَمَّى بِدْعَةِ سِوَا أُنْ كَانَ مَحْمُودًا او مَذْمُومًا لغت میں بدعت ہر چیز کو کہتے ہیں لغت میں زبان میں جو نئی ہو انو کی ہو جس کی کوئی مثال نہیں ہو چاہے وہ اچھی چیز ہو یا بری چیز ہو لیکن شریعت میں بدعت ہمیشہ برا ہوتا ہے برا ہوتا ہے کیونکہ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انجام نہیں دی یہ مزید ایک تعریف کے شرع میں بدعت کے سکھا جاتا ہے آیات قرآن کریم میں بدعت گزار کا کیا حکم ہے میرے معزز ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآیَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجِرِمُونَ خُدْعَوَنَّ مُتَعَالِ سُورَي مُبَارَكَيُّ نُسْمِ فَرْمَتَاهِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآیَاتِهِ اور اسی طرح خداوند متعال سورہ مبارکیان عام میں فرماتا ہے اس آیے مبارکی کی ترجمہ کیا ہے اس شخص کون زیادہ ظالم ہے کون زیادہ کربت ہے جو افترہ کرتا ہے جوٹ بانتا ہے خداوند متعال کے نسبت سے یا یہ کہ وہ خداوند متعال کی آیات کی تقزیب کرتا ہے مثلا خدا نے کہا کہ سورہ قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ السبت لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو قفو کوئی کہے کہ یہ قرآن کے جزء نہیں ہے یہ قرآن کو جٹلانے والی بات ہے یا کوئی کہے خدا واحد نہیں ہے خدا سمت نہیں ہے نستجیر natie قرآن کو جٹلائے تو ایک کافر ہے لیکن جو شخص خدا سے جوٹ باندھتا ہے خدا پر افترہ کرتا ہے یعنی ایک چیز کہ خدا نے حکم نہیں دیا آپ کہیں کہ یہ خدا نے حکم دیا ایک چیز جو اسلام کا جزء نہیں ہے آپ کہیں کہ یہ اسلام کا جزء ہے یہ شریعت کا جزء ہے یہ خداوند متعال سے افترہ باندھنا ہے اور یہ خداوند متعال پر جوٹی نسبت دینا ہے یہ اس آیت شریفہ کا واضح مدلول ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَكَذِّبًا بِعَيَاتِهِ اِنَّهُ لَا افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِّبًا وَكَذِّبًا بِعَيَاتِهِ عیسی شخص ظالم ہے اور ظالم کی کوئی رستگاری نہیں ہے ظالم آدمی کا کوئی نجات نہیں ہے سورہ مبارکی یونس میں فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِّبًا وَكَذِّبًا بِعَيَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وہی الفاظ کہ کون ہے اس شخص سے زیادہ ظالم یعنی سب سے زیادہ ظالم وہی ہے جو قرآنی آیات کو جتلاتا ہے کہتا ہے قُلْ وَاللَّهَا حَدْ قُرْآن کا جزو نہیں ہے یا یہ کہتا ہے کہ اللہ سمد نہیں ہے خدا کہتا ہے کہ اللہ سمد ہے وہ کہتا ہے سمد نہیں خدا کہتا ہے دین کو میں نے کامل کیا ہے وہ کہتا ہے نہیں دین تو ناقص ہے دین کو ہم کامل کریں گے اس میں عبادات کی کمی ہے آداب کی کمی ہے سنن کی کمی ہے ہم کامل کریں گے جو شخص قرآنیات کی تقزیب کرتا ہے کتنا ظالم ہے وہی شخص قرآن پاگ نے دونوں کو ایک پلے میں قرار دیا ہے جو شخص خدا سے جھوٹ بانتا ہے افترا کرتا ہے ایک چیز کو خدا نے اسلام کا جز نہیں بنائے وہ خدا کہتا کہ یہ جز ہے اسلام کا تو یہ دونوں برابر ہیں چاہے آپ قرآن کو جٹلائیں چاہے آپ کہیں کہ کوئی چیز جو دین کا حصہ نہیں ہے اس کو اسلام میں شامل کریں دونوں برابر ہیں تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص قرآن کو جٹلاتا ہے وہ تو کافر ہے یہ یہ تو معلوم ہے پتہ یہ چلا کہ دونوں کو ایک ہی پھلے میں رکھا گیا ہے کہ جو شخص مبتدع ہے دین میں اضافہ کرتا ہے وہ خدا منہ متعال سے نسبت دیتا ہے اسلام سے نسبت دیتا ہے اسے چیزوں کو جسے خدا نے نہیں کہا ہے جس کے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے پتہ یہ چلا کہ یہ دونوں ایک ہی پھلے کے کافر ہیں اور ظالم بھی ہیں اور مجرم بھی ہیں جیسے خدا منہ متعال نے فرمایا ہے معزز ناظرین میں آپ ان آیات کو جو میں نے آپ کے خدمت میں پیش کیا ہے ان کا ترجمہ جماعت عمریہ کے اپنے علماء کے تراجم سے آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے سورہ انعام کی جس آیت مبارک ہے کہ آپ کے خدمت میں الفاظ و ترجمہ پیش کیا گیا تھا یہ قرآن کریم ہے ترجمہ ہے مولانا مولوی فتح محمد جالندری صاحب کی یہ بھی جماعت عمریہ کے کوئی علم ہیں اس میں صفحہ نمبر دو سو نو میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر دو سو نو یہ آیت نمبر ہے اکیز سورہ مبارک ہے انعام وَمَنْ عَضْلَمُ مِمَّنِ افْتَرْعَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآیَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جود باندھا یا اس کی آیتوں کو جڑلایا یعنی اس شخص سے کون زیادہ ظالم ہے یعنی اس سے زیادہ ظالم ہے ہی نہیں جو قرآنی آیات کو جڑلاتا ہے اور امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام خدا کے آیت کبرا ہیں ہمارے سید سرور ہمارے آقا امام صادق علیہ السلام آیت کبرا ہیں ہمارے مولا امام مہدی عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف وہ آیات الہی ہیں اگر کوئی ان کو جڑلاتا ہے تو یہ آیت اس پہ بھی لاغو ہے کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے یعنی سب سے زیادہ ظالم سب سے زیادہ گٹھیا سب سے زیادہ گمراہ شخص کون ہے جو جانتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت جڑلاتا ہے کہتا ہے نہیں کہتا ہے نہیں یہ قرآن کی آیت نہیں ہے یا قرآن کی آیت کو سمجھتا ہے کہتا ہے اس کے معنی کو رد کرتا ہے کہتا ہے یہ قرآن کی آیت ہے لیکن میں نہیں مانتا خدا نے کہا دین کامل نہیں ہے جوٹ ہے تو یہ قرآن کو جڑلانا ہے اس سے زیادہ ظالم کوئی ہے ہی نہیں اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بان دیا یا اس کے آیتوں کو جڑلایا اللہ پر جھوٹ بان دیا اللہ نے ایک چیز کو عبادت نہیں بنایا آپ اس کو عبادت بنایا اس کو اللہ پر جھوٹ باننا ہے پتہ یہ چلا کہ مبتدے ہوتا ہی کافر ہے کیونکہ خداوند متعال نے اس دونوں کو ایک ہی پلے میں برابر ظالم قرار دیا ہے چاہے آپ قرآن کو جڑلائیں چاہے آپ دین میں اضافہ کرتے جائیں دونوں ایک ہی چیز دونوں ایک ہی درجہ کے کفر ایک ہی درجہ کا ظلم ہے اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ سے پر جھوٹ بان دیا اس کے آیتوں کو جڑلایا کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے کوئی شخص کامیاب نہیں یعنی جہنمی کامیاب نہیں کامیاب نہیں کہ دنیا میں ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے شاید دنیا میں پیسے بھی ہوں بچے بی بی بھی ہوں لیکن مراد یہ کامیاب نہیں ہوں گے یعنی وہ آخرت میں کیا ہوں گے ان کو فلاح نہیں ملے گا آخرت میں ان کو رستگاری اور آخرت میں ان کو نجات نہیں ملے گا جہنمی پتہ یہ چلا کہ بدعتی جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کہ فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں ہے گمراہی جہنم میں منظور یہ ہے کہ جو شخص صاحب بدعت ہے وہ گمراہ ہے اور ہر وہ شخص جو صاحب بدعت ہے وہ جہنمی ہے منظور یہ ہے پتہ یہ چلا کہ جو شخص بدعت گزار ہے وہ جہنمی ہے آیت سے قرآن بھی بھی کہتا ہے اچھا اور دوسری مقام پر سورہ مبارکہ یونس کے الفاظ یہ ہیں کہ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ عیشہ صاحب ظالم بھی ہے مجرم بھی ہے فَمَنْ عَضْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَعَىٰ اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبًا بِآیَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ فرق یہی ہے کہ اس آیت میں کہا کہ اس کو مجرم بھی قرار دیا گیا ظالم بھی ہے مجرم کرمینل بھی ہے گنہکار ایک اور آیت میں قرآن پاک کا آپ کے خدمت میں پیش کروں میرے معزز ناظرین ملاحظہ فرمائیے یہ قرآن پاک عرفان القرآن کے انوان سے ہے جو پروفیسر طائر القادری صاحب کی جو ہے وہ قرآن کا ترجمہ یہ ان کے ادارے منحاج القرآن کی شپیوی کتاب ہے اس کتاب میں سورہ مبارکہ انقبود کی آیت نمبر اٹھا سٹھ میں عوض باللہ من شیطان الرجیم ومن افترع علاللہ کذبا ملاحظہ فرمائیے یہ ورس نمبر سکسٹی ایٹ ہے اٹھا سٹھ ومن اظلمو اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے یعنی کیا مطلب یعنی وہ سب سے بڑا ظالم وہی ہے ومن اظلمو ممن افترع علاللہ کذبا اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جوڑ بہتان باندے ہاں جوڑ بہتان باندے خدا پر دین الہی پر جوڑ بہتان باندے او کذب بالحق لما جاء یا حق کو جتلا دے جب وہ اس کے پاس آ پہنچے مثلا اسلام سے ثابت ہوئی ہے کہ دین اسلام کامل ہے وہ کہے دین اسلام ناقص ہے مثلا اسلام میں ثابت ہے کہ حج اسلام کا جزو ہے ارکان دین میں سے ہے روزہ جزو دین ہے مہم مبارک رمضان میں روزہ رکھنا وہ کہے کہ نہیں میں روزہ کو نہیں مانتا یہ اسلام کا عصہ نہیں ہے وہ اس کو پتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے روزہ کو نہیں مانتا تو یہ حق جھوٹلانے والا یہ کافر ہے یعنی سب سے بڑا کافر یہ ہے تو پتا ہے یہ چلہ کہ بدعات گزار اور کافر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے بدعات گزار حی کافر اور سب سے جو گھٹیا قسم کا کافر ہے کیا دوزخ میں کافروں کے لئے ٹکانہ مقرر نہیں ہے پہلے بدعات گزار جو شخص مفتری علی اللہ ہے خدا پہ جھوٹ بانتا ہے اور اس کو ہمپلہ قرار دیا کس کے؟ ہمپلہ قرار دیا مساوی قرار دیا اس شخص کے جو قرآن کو جللاتا ہے دین کو جللاتا ہے یعنی بدعات گزار کافر اس کے بعد کیا فرمایا کہ کیا جہنم میں کافروں کا بدعات گزار نہیں ہے تو کن کافروں کی طرف اشارہ ہے؟ کس کافر کی طرف؟ کہ وہی جو دین میں بدعات گزار دالتا ہے جو خدا سے نسبت دیتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت دیتا ہے ایسے چیزوں کو جس نے انہیں نہیں کہا جس کو خدا نے خلیفہ نہیں بنایا آپ کہیں کہ یہ خلیفہ ہے کیسے خلیفہ ہے؟ جس کو خدا نے خلیفہ نہیں بنایا کیسے خلیفہ ہے؟ اسلام کا خلیفہ ہے اسلام تیرے باپ کا دین ہے؟ اسلام تیرے ابے کا دین ہے؟ کہ خلیفہ اگر بنانا ہے تو خدا خلیفہ بناتا ہے بس کوئی چیز نماز کو کسی نے کوئی ایسی نماز ہو جسے خدا نے واجب نہیں بنانا ہے یا مستحب نہیں بنا آپ کہیں کہ یہ مستحب ہے یا واجب ہے تو یہ تو خدا سے جھوٹا نسبت دینا ہے نا تو فرمایا کہ وہ شخص جو خدا سے جھوٹا نسبت دالتا ہے وہ اس کا مطلب کیا مطلب؟ بدعاد قضاء ہے اور وہ شخص جو قرآن کو جھوٹلاتا ہے ان سے بڑا کوئی ظالم ہے ہی نہیں اس کے بعد فرمایا کہ کیا جہنم میں کافروں کا ٹکانہ نہیں ہی نہیں ہے پتہ چلا کہ بدعاد اوزار کافر بھی ہے جہنمی بھی اور سب سے گٹیا کافر کچھ سے بڑا کوئی ظالم ہے ہی نہیں وہ بدعاد اوزار یہ واضح آیت ہے اگر کسی کو اس بیان سے اس ترجمے سے اس طرز فکر سے کوئی ادام موافقت ہے تو وہ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہم مناظرے کے لئے ہمیشہ تیار رہتے ہیں بشرت کے مناظرہ کرنے والا کوئی عالم ہو جانا پہچانا عالم ہو ہم حاضر ہوں گے معزز ناظرین یہ آیات قرآنی کے روح سے برات گزار اور اسی طرح حادیث میں ملاحظہ فرمائیے میں آپ کو حدیث دیکھا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے روایت کی ہے بخاری میں مسلم میں بلی من احدثا فی امرنا لیسا ہوا منہو فہوا رد ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے بخاری سقیم بخاری یہ کہتے ہیں صحیح بخاری ہم کہتے ہیں بیمار بخاری یہ کتاب میرے معزز ناظرین چپی ہے دار احیات تراث عربی میں سنہ چودہ سو بائیس میں اچھا اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر چار سو ستتر میں حدیث رقم دو آزار چھ سو ستانوے روایت کرتے ہیں عائشہ سے کہ عائشہ نے کہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ہدا ما لیسا فیہی جو کوئی شخص اضافہ کرے وجود میں لائے ایک ایسے نئی چیز کو جو ہمارے اس دین میں نہیں ہے وہ رد وہ شخص مردود ہے رد یعنی کیا وہ شخص مردود مردود شیطان الرجیم جیسے خدا نے شیطان کو ترد کیا ہے اپنے بارگاہ سے دور ہو جا اسی طرح وہ مردود ہے اچھا کیا یہی ترجمہ جو میں نے کیا ہے آپ کے خدمت میں صحیح ہے ملاحظہ فرمائیے اردو میں زبان میں بخاری کو کتاب سقیم بخاری ترجمہ ان کے مولوی ہیں مولوی محمد داود راز مرکزی جمعیت اہل سنن آل حدیث ہند اچھا جلد چہارم اس کتاب میں موازز ناظرین صفحہ نمبر 174 میں ملاحظہ فرمائیے حدیث وقم دوہزار چہ سو ستانوے بلے عن آئیشہ تا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من احدث فی امرنا آئیشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں از خود کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں نہیں تی تو وہ رد ہے بلے من احدث فی امرنا جس نے ہمارے دین میں ایسی چیز نکالی جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے اس میں شارح کہتا ہے یہ حدیث شریعت کی اصل اصول ہے اس ان تمام بدعات کا جو لوگوں نے دین میں نکال رکھی پورا رد ہو جاتا ہے یہ شریعت کا اصل اصول ہے جمعیت علماء ہن جمعیت اہل سنت ہن جمعیت لکھا ہے کہ یہ شریعت کا اصل اصول ہے اس سے رد ہو جاتا ہے تمام بدعات وں اتنا اوپر نیچے کیا کہ اس کے جلد اکڑ گئی اس کو ٹھیک کرنا ہوگا تبع دار الفکر دوبارہ صحافت کرنی پڑے گی یہ کتاب چپی ہے چودہ سو اکتیس دار الفکر بیروت میں اس کتاب میں معزز ناظرین ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر آٹ سو چیاسی میں صفحہ باب نقض الاحکام الباتل ورد محدثات الامور من احدث حدیث اول قال ان عائشة قالت قال رسول اللہ صل اللہ وآل من احدث في امرنا هذا ما ليس من هو رد ایک حدیث دوس اخبرت نی عائشة ان الرسول صل اللہ وآل 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 قال من عمل عملا ليس عليه عمرنا جس نے کوئی بھی ایس عمل کیا جس ہم نے حکم نہیں دیا وہ رد ومردود وہ کیا ہے وہ مردود ہے یہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا میرے معزز ناظرین آپ دیکھئے مسلم کا ترجمہ یہ ہے کتاب مسلم معا مختصر شرح نووی شرح نووی کے مختصر ترجمے کے ساتھ ترجمہ علامہ وحید الزمان ملنے کا پتہ نعمانی کتاب خانہ اگز 2004 میں پاکستان میں یہ کتاب چپی ہے ملاحظہ فرمائیے میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 341 341 حدیث نمبر ایک عائشہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وآل نے فرمایا جو شخص ہمارے دین میں وہ بات نکال جو اس میں نہ ہو یعنی آپ ایک ایسے نماز بنائیں ایک ایسے حج بنائیں ایک ایسے عبادت بنائیں جو دین میں نہیں چھوٹی بڑی مستحب جو بھی ہو آپ دین میں اضافہ کریں فہو رد یہ جمار دین میں نہ ہو بات نکال جائے جو اس میں نہ ہو یعنی بغیر اس کے دلیل بغیر دلیل کے وہ رد ہے وہ رد ہے اب دکھائیں گے کہ رد سے مراد مردود ہے کہ وہ مردود ہے اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے نے فرمائے جو شخص ایسا کام کرے جس کے لیے ہمارا حکم نہ ہو یعنی دین میں ایسا عمل نکال ہے دین میں ایسا عمل نکال ہے یعنی جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے حکم نہیں دیا ہے اور خود عمل بھی نہیں کیا ہے آپ اس کو شریعت میں کالے تو وہ مردود ہے شرح میں کیا لکھا ہے میرے معزوز ناظرین یعنی لغوے اور مردود ہے اس سے بچنا چاہیے اور اس پر عمل نہ کیا جائے یہ حدیث جامعہ ہے تمام بدعات اور مخترعات کو جو لوگوں نے دین میں داخل کی ہیں اور دوسرا حدیث دوسری حدیث دوسری حدیث کیوں زیادہ صاف ہے کیونکہ جو شخص عمل کرے جس پہ ہم نے حکم نہیں دیا مثلا ایک چیز عمل کریں جس کا رسول اللہ نے حکم نہیں دیا وہ زیادہ ہے مناسبت پہلے کے کیونکہ پہلے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے تراوی نماز کا ٹھیک انہوں تو ہے تو ہم تراوی پڑھ دیں تو رسول اللہ نے دکھائی کہاں تراوی کا حکم دیا تراوی کا حکم دیا ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ثابت کریں گے کہ رسول اللہ نے تراوی سے منح کیا ہے جس چیز کا حکم نہیں دیا ہے ہم نے وہ عمل کرے اس پر وہ مردود ہے یعنی وہ عمل لغو ہے اس میں کوئی ثواب نہیں بلکہ عذاب ہے ثواب اس عمل میں جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اور بندوں کو اس کو کرنے کا حکم دیا اس حدیث سے بدعتوں کا سارا دانشہ ٹوٹ گیا اور ان کا گھر اجڑ گیا کیونکہ اگر انہوں نے خود بعض کام نہیں نکالے تو کیا ہوتا ہے ان کے اگلوں نے نکالے ہیں اور حدیث تو سب پر رت کرتی ہے میرے معزز ناظرین اسی حدیث کے زیل میں نووی صاحب صحیح مسلم میں شرح صحیح مسلم میں کیا کہتے ہیں یہ شرح نووی صحیح مسلم بشرح یحیی بن شرف النووی المجلد السادس طبع دار الفکر اس کتاب میں میرے معزز ناظرین باب نقض الاحکام الباطل ورد محدثات الامور من احدث فی امرنا هذا ما لیس من هو رد اس کے زیل مکاتم قال اہل العربی رد رد بمعنی مردود رد جو شخص دین میں ایک ایسی عمل کو پیدا کرے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل نہیں ہے وہ مردود ہے اچھا وَهَذَا الْحَدِيث قَائِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِن قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ یہ ایک بہت بڑی قائدہ ہے بہت بڑی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہا اعطیت جوامع الكلم یعنی مختصر الفاظ بہوت قہرے معانی فانه سریع في رد كل البداع والمخترعات یہ سریح تمام بدعات اور مخترعات مردود ہیں تمام بدعات اور مخترعات یہ نیئی کباز بدعات اچھیواتی ہیں باز بدعات اچھیواتی ہیں تمام بدعات سریع بیتام كل رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 وسلم نے کہا كل بدعات ذلالہ وكل ذلالہ في النار ومن ذکا يبقو حديث ساعتسیب کی بشارت بخاری ومسلم وفی الروایت الثانی زیادت وحی انه قد يعاند بعض الفاعلین في بدعات سبق سبق إليها فاذا احتج عليه بالروایت الاولا يقول انا ما احدث شيئا فيحتج عليه بالثانی كتن بعض وقت جو لوگ بدعات گزار ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام ابھی نہیں کیا ہے ہم سے پہلے لوگ بھی کرتے اس لئے بدعات نہیں بدعات تو وہ ہے جو انسان پہلے کرے پہلی بار انسان کرے بدعات تو وہ ہے ہم سے پہلے بھی لوگوں نے کیا ہے تو اس سے کہتے ہیں دوسری حدیث سے میں استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل نے کہا جو بھی عمل آپ کریں جس پہ ہم نے حکم نہیں دیا ہے کہیں کہ دین کا حصہ ہے اس انوان سے تو وہ مردود ہے تو ہم دوسری حدیث احتجاج کرتے ہیں سواء احدث الفاعل او سبق احداث یہ تمام محدث کا دوسری حدیث جو ہے تمام محدثات کا رد ہے چاہے وہ کرنے والا خود اس کو ابتدا کرنے والا ہو مفتدع ہو بدعت کا ابتدا کرنے والا ہو یا اس سے پہلے کسی نے بدعت کا ابتدا کی ہے لیکن بہرحال جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا حکم نہیں یا پنجام دے تو دوسری حدیث اس کو بھی شامل ہوتی ہے یہ حدیث دوسری جو حدیث ہے یہ بخاری میں بخاری سے آپ لوگوں کو دکھاؤ ہوں میرے معزز ناظرین تاکہ بات کوئی نہ کہے کہ اس میں نقص رہ گیا ہے ملائزہ فرمائیے سقیم بخاری چلد سے وہ تعلیف ترجمہ مولوی محمود داود راز مرکزی جمعیت اہل حدیث اچھا جلد سے اس کتاب میں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر تین سو انتیس میں ملائزہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر تین سو انتیس قال النبی صلی اللہ علیہ الخدیعت فی النار ومن عمل عملا لیسی علیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآل نے فرما کہ فریب دوزخ میں لے جائے گا اور جو شخص ایسا کام کرے جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے تو وہ مردود ہے وہ مردود ہے میرے معزز ناظرین بات کو نہ چھوڑتے ہیں قرآن کے روح سے حدیث کے روح سے ثابت ہوا کہ بدعت گزار جہنمی ہے اور جو شخص بدعت کی اتباع کرتا ہے وہ بھی جہنمی ہے اور جو شخص بدعت کی اتباع کرتا ہے اور بدعت کی وہ پیروی کرتا ہے وہ کافر بھی ہے اور جہنمی بھی ہے الحمدللہ رب العالمین یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے بدعت کی لغوی معنی ہم شروع کریں گے بیان کرنے اس بات پر اور عدللہ لانا شروع کریں گے کہ کیوں تراویح بدعت ہے اللہم صل علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہم الشریف اے ماری رب اے ماری اللہ تجھے قسم ہے محمد وعالی محمد علیہم الصلاة و السلام کا اور اس ماہ مبارک رمضان کا کہ اے میرے رب ہمارے تعداد میں اضافہ فرماؤں ان کے دشمنوں کو خار و زلیل فرماؤں اور ان کو نیست و نابود فرماؤں اللہم صل علیہ محمد وعالی یا علی مدد